اے پاکستانی قوم پیسٹ برس گزر گئے آپ کو ظلم سے سمجھوتا کیے ہوئے مظلومیت کی زندگی سے سمجھوتا کر رہے ہیں یہاں بیٹے بیٹیاں زبا ہو رہے ہیں لوگ اپنے گردے بیچ کر بعض علاقوں میں اب نوبت یہاں شروع ہو چکی گردے بیچ کر گھروں کے خرچے چلا رہے ہیں یہ ظلم سے سمجھوتا نہیں تو کیا ہے اور بعضوں نے تو مردے نکال کر ہنڈیاں میں پکا کے گھر میں حرام کھایا ہے ہر تین منٹ کے بعد اس پاکستان کے معاشرے میں ایک ہوا کی بیٹی کی عزت لٹتی ہے ہے کوئی جو بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے اٹھے یہ ظلم اور بربریت کے ساتھ سمجھوتا نہیں تو کیا ہے بتائیے مجھے ہر شخص چیختا ہے روتا ہے کہ ہائے مر گئے مر گئے کھانے کو نہیں روزگار نہیں عدل اور انصاف نہیں بجلی پانی اور سوئی گیس مجسر نہیں بنیادی ضرورتیں نہیں بل پے کریں تو کھانے کا پیسہ نہیں کھانے کا سامان لے آئیں تو بلوں کی ادائیگی کی رقم نہیں وہ دے دیں تو بچوں کی فیس نہیں ہر شخص چیختا ہے گھر بیٹھ کر مگر کیا چیخت گھر بیٹھ کر چیختنے سے کبھی تمہاری حالت بدلے گی کسی قوم کی نہیں بدلی قرآن کا وعدہ یہ ہے کہ جب تک ظلم سے بربریت سے کرپشن سے سمجھوتا کرتے رہو گے تم جانوروں سے بتر زندگی میں رہو گے اور تمہارے حکمران انہی پرانی ظالم قوموں کی طرح تمہاری جان و مال کے مالک بن کر ناخدا بن کر تمہیں ظلیل کرتے رہیں گے اللہ تقدیریں بدلتا ہے مدد کرتا ہے مگر اللہ کی مدد اس وقت اترتی ہے اس وقت اترتی ہے جب اپنی مدد کے لیے قوم خود اٹھتی ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا